السلام علیکم میری یوٹے فیملی کیسے ہو جناب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے آجنا کچھ لمبی چوڑی ویڈیو تو میں لے کر نہیں حاضر ہوئی تھی ہمارے پاس میں نے دو تین دن پہلے ایک پرسوں شاید دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا گلہ میں نے میرون فلاورز کے ساتھ بنایا تھا تو میں نے بتایا تھا ان کے دو سوٹ سلائی ہونے کے لیے آیا میں تو میں نے انہی کا یہ سوٹ تھا اور اس کے اوپر بھی میں کچھ زیادہ محنت نہیں کرنے والی تھی اور نہ ہی میں نے کچھ زیادہ اس کے اوپر خرچہ کرنا تھا ٹھیک ہے جی تو انہوں نے بھی ساتھ میں کچھ نہیں دیا تھا اور اس کے ساتھ یہ ایک ہی پیچیز آیا تھا جو صرف دامن کے اوپر تھا باقی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا اور یہ کھاڑے کی خدر کی ڈریس تھی اچھا جی اس میں تھوڑا سا کپڑے میں بھی ایشو آ رہا تھا اس میں تھوڑا ٹیڑا پن بھی آ رہا تھا جو میں نے بڑا تراشت روش کے نکال لیا تھا خیر تو یہاں پر میں اس کا گول بٹن والا انہوں نے گلا مجھے بولا تھا تو میں نے وہی گول بٹن والا گلا ہی رکھا ہے یہاں پر گول بھی نہیں ہے تھوڑا سا میں نے لمبائی میں شیپ دیئے گلے کو تو یہاں پر میں نے گلا کٹنگ کر کے چپکا لیا تھا پہلے میں نے کریس بنائی اور اس کے اوپر میں نے فیوزنگ کا ایک انچ چوڑا گلا کٹنگ کر کے تو میں نے بلکل کریس کے حساب سے سیدھا سیدھا گلا اس طرح سے چپکا لیا تھا چپکانے کے بعد میں نے اچھا ہر دفعہ مجھے یہ بتانا ہوتا ہے اور میں بتاتا ہوں اس لیے ہر دفعہ میں گلے کی پوری جو بھی بنانے کا طریقہ کا رہے ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر اس لیے کر دیتی ہوں کیونکہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نئے ویورز آئے ہوئے ہوتے ہیں چینل پر تو ظاہر سے بات ہے ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا تو اس لیے میں تھوڑا سا دہرہ آ دیتی ہوں تو یہاں پر جی میں نے فیوزنگ لگائی تھی لگانے کے بعد میں نے بلکل ساتھ ساتھ کپڑا کٹنگ کر لیا تھا اور میں نے الٹی سائٹ سے کٹ نہیں لگایا تھا اگر کبھی ڈیزائن والا کپڑا آ جائے نا آپ کے پاس تو اس کو آپ سیدھا رکھ کے کٹ کیا کریں کیونکہ کبھی کبھر ہم الٹی طرف سے کٹنگ کر لیتے ہیں نا جب تو وہ نیچے سے ڈیزائنگ جو ہوتی ہے نا کپڑے کے اوپر وہ تھوڑی سی آڑی ٹیڈی بھی ہو سکتی ہے اس لیے ڈیزائن کے اوپر سے رکھ کر کینچی لگایا کریں دوسری بار یہ ہے کہ میرے پاس یہاں پر کٹن کا کپڑا تھا اور میں نے کٹن کے کپڑے میں اس طرح سے ریب میں اس کی جو ہے نا پائپنگ تیار کر لی تھی اور تیار کیا کرنی تھی اس کے جوڑ توڑی کرنے تھے اس کے بعد میں نے ایک پیر کی اس طرح الٹی سائیڈ میں سیلائی لگائی تھی لگانے کے بعد میں نے اس کو سیدھا کر لیا تھا اور میں نے الٹی طرف پائپنگ رکھ کے سیدھی طرف اس کو فولڈ اس لیے کیا تھا کہ میں نے چوڑی پائپنگ لگانی تھی اور اس کی سیلائی جو ہے نا وہ میں نے سیدھی طرف ہی لے کر آنی تھی کہیں میرے ویوز یہ نہ سمجھ لیں دیکھنے والے کہ انہوں نے اوپر رکھ کے نیچے کی طرف کپڑا کیوں نہیں فولڈ کیا تو اس لئے اچھا جی یہاں پر میں موبائل آف کرنا بھول گئی تھی اور پھر میں نے کٹ اس لئے نہیں کیا کہ میں نے کہا چلو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ میرے کل ایک کومنٹ آیا جس میں میری کسی بہن نے پوچھا ہے کہ آپ یا آپ نے کچھ چورن بتائی تھی مٹاپے کے لئے تو میں نے اس ویڈیو کے اینڈ میں وہ چورن کی پوری تقریبا جو بھی میرے پاس لکھی ہوئی تھی وہ میں نے ساری شیئر کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ اچھا واقعہ میں وہ جادوی چورن ہے یہ میری بنائی بھی نہیں ہے یہ مجھے کسی نے دی تھی میری کوئی کسٹمر آئی تھی میرے پاس تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ یہ والی جو چورن ہے نا یہ استعمال کر کے دیکھیں اور واقعہ میں مجھے اس سے بہت فرق پڑا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ تھوڑا بہت پرہیز بھی رکھا تھا اپنا ڈائیٹ کا خیال بھی کیا تھا بہت زیادہ تو نہیں لیکن میں نے دو ٹائم گرین ٹی اور دو تین ٹائم نیم گرم پانی ضرور ساتھ لیا تھا اور تلی والی چیزیں بھی کم کر دی تھی تو جو چورن ہے نا ہماری وہ یہ تھی کہ دیسی اجوائن کالا نمک دیسی سونف سویا میتھی دانا کلونجی دارچینی کوڑ تمہ لاک دانا سونٹ مطلب خوشک ادرک اور کھلی خوشک گرین ٹی سبز الائچی کھانے کا سوڈا اور یہ جو میرے پاس پرچہ لکھا ہے نا اس کے اوپر تو صرف یہی چیزیں لیکن میں نے اس میں پودینہ بھی ایڈ کیا تھا خوشک پودینہ جی گھر پہ خوشک کر لیا تھا سکھا کے نا اس کے اندر میں نے ایڈ کر لیا تھا پکی کے اندر تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ لوگوں نے لیمونے لینے ایک پاؤ تقریبا ان کو نے چھوڑ لینا اچھے سے اور ان ساری چیزوں کے وہ ڈپ کر دینا ہے مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے نا اچھے سے اس کے اوپر لیمون لگ جائے یہ گیلی ہو جائیں یہ اتنی لیمون آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے باقی آپ ہر چیز کو آپ اپنے حساب سے مقدار لے لینا یہاں پر میری ویڈیو بھی چل گئی تھی تو آپ اپنے حساب سے یہ ساری چیزیں لے لینا میں نے اپنے حساب سے لے لی تھی جو آپ ایک دفعہ ساری چیزیں جو لے ہو گئے نا تو میں نے تو ویسے دو دو چمچ ہر چیز کے لے لیے تھے لیکن دارچینی میں نے کم رکھی تھی اور کوڑ تمہ بھی میں نے کم رکھا تھا کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کڑوی بہت زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ساری چیزوں کو آپ اپنے لیمون کے ارکمنٹ بولینا ہے اس کے بعد اس کو خوشک کر لینا ہے جب وہ سارا لیمون کا جو اس کے اوپر لگاوا گوا نا پانی سا وہ جب اچھے سا خوشک ہو جائے گا نا تو آپ لوگوں نے اس کو ہلکا سا روست کر لینا ہے چیزوں کو ہلکا سا بلکل طوے کے اوپر ہلکا سا روست کر لیں اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈ کر لیں یا اس کو کوٹ لیں لیکن میں نے چوپر میں ڈال کے چوپ کی تھی تو وہ بہت اچھی موٹی موٹی سی چوپ ہو گئی تھی ٹھیک ہے جی آپ ان ساری چیزوں کو مکس کر کے چوپ کر لیں اور رکھ لیں اور اس کے بعد صبح شام آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ لینی ہے اچھا جی یہ میں کوئی حکیم نہیں ہوں لیکن یہ مجھے کسی نے بتائی تھی میرے گھر پہ کوئی میری کسٹمرز لائی والی آئی تھی اور ان کے آنا کشمیر سے مہمان آئی ہوئی تھی کوئی اممہ ان کے گھر پہ تو انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ میں کیونکہ میں مشین پہ ہر تائم بیٹھی رہتی ہوں تو میرے گھٹوں میں تھوڑی درش رش شروع ہو گئی تھی تو میں نے ان کے ساتھ بات کی تو انہوں نے مجھے بتائی تھی یہ پھکی اور واقعہ میں یقین کریں کہ مجھے اس سے بہت فرق پڑا لیکن یہ کہ تھوڑا سا آپ لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں جب پرہیز کریں گے ہم لوگ بھئی نہیں کر سکتے ہیں اس بات کا مجھے پتا ہے لیکن اب تھوڑا سا ہم ظاہر سی باتیں کہتے ہیں دوا کے ساتھ دعا کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو اسی طرح ہم اگر تھوڑا سا انیس بیس اپنی خوراک میں کمی پیشی کر دیں گے اور ساتھ میں آپ سیلڈ وغیرہ لے لیں گے اور اکتالی والی چیزیں کم کر دیں گے اور ساتھ میں پھر آپ یہ پھکی استعمال کریں گے یقین کریں واقعہ اس میں اثر ہے ٹھیک ہو گیا اور کورتومن ڈالنے سے یہ تھوڑی کڑوی بھی ہو جاتی ہے تو میں تو خیر بعد میں چینی نہیں لیتی تھی یا شگر وغیرہ کچھ نہیں میں بعد میں نمک تھوڑا سا لے لیتی تھی تو اس سے ذائقہ مون کا چینج ہو جاتا تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کر کے استعمال دیکھئے گا میرے خیال میں بہت اچھا فرق آپ لوگ کو محسوس ہوگا اچھا جی اور ہاں آپ لوگ کو اچھا رزلٹ ملے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا میرے ساتھ شیئر کیجئے گا اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے آگے بھی آپ لوگ مطلب دوسروں کو بھی بتائیے گا جو آج میرے نئے ویورز ہیں دیکھنے والے وہ یہ سوچیں گے کہ یہ ہماری درزن ہے یا یا یہ حکیم ہے خیر جو بھی ہے مجھ سے کسی نے پوچھا تھا اور میں نے کہا میں بتا دوں ٹھیک ہو گیا باقی میرے پاس ایک دو فرمائشیں آئی ہوئی ہیں دو ایک دو نہیں ہیں تین چار فرمائشیں آئی ہوئی ہیں تو وہ میں نے انشاءاللہ دو تین دن میں شروع کرنی ہے اور میں وہی جو مجھ سے پوچھی گئی ہیں چیزیں میں وہی انشاءاللہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گی شورٹ فراغ کی ہے اور کوٹی وغیرہ کی ہے ایک اور ایک ائر لائن کی ہے اور ایک دو میں اور کمنٹ پڑھوں گی پھر مجھے یاد آ جائے گا کونسی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی یہاں پر جی میں نے یہ آپ کو دوری کے بغیر پائپنگ کیسے لگاتے ہیں میں نے وہ والی یہ بات میں آپ لوگ کے ساتھ وہ والی شیئر کر رہی تھی تو یہاں پر میں نے اس میں دوری بلکل بھی نہیں لگائی میں نے دوری کی طرح سیدھا سیدھا جیسے ہم دوری پائپنگ لگاتے ہیں اس طرح میں نے سیدھا سیدھا کپڑا لے لیا تھا ڈیڑھ انچ چوڑا اور اس کو میں نے کریس بنا لی تھی اس کی باریک سی اور اسی طرح کپڑے کی کریس بنا لی تھی اور اوپر رکھ کے صرف اتنی اتنی ایک ایک پیر کی سلائی لگانی ہے اور دوری نہیں ڈالنی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ نے اس کو سلائی لگا کے سیدھا کر دینا اس طرح سے یہ دیکھیں آپ بالکل کریس کے حساب سے بہت پیاری پائپنگ نکل آئی ہے بغیر دوری کے اور اس کے بعد آپ نے ڈبل سلائی جیسے ہم لگاتے ہیں اسی طرح ڈبل سلائی لگا دینی ہے تو یہاں پر جی میرا سوٹ پورا ریڈی ہو گیا تھا اور میں نے ابھی تاکہ اس کا ٹراؤزر نہیں سلائی کیا تھا میں نے صرف شیٹ سلائی کی تھی اور میں نے صرف شیٹ کی ویڈیو آپ لوگوں کو دکھا دی تھی تو یہ کین کریں بڑی خوشی سے ہوتی ہے آپ لوگ کے ساتھ بات کرتی ہوں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں اور پھر کمنٹ کا جواب دیتی ہوں اور آپ لوگ بھی کمنٹ کر رہے ہوتے تو اچھا لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ بلکل اپنے گھر میں بیٹھ کے ہم اپنی فیملی کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس لئے میں کھل کے بولتی رہتی ہوں یہاں پر اچھا جی یہاں پر آپ لوگ میری ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ جن کے یہ کپڑے آئے تھے ان کے کپڑے اب ختم ہو گئے ان کے دو ہی سوٹ تھے باقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آٹھ دس سوٹ ابھی ہیں جن کے جو کسی اور کے ہیں اور ان کے انشاءاللہ میں جلدی ویڈیو اپلوڈ کروں گی اور اچھے سے اچھی اپلوڈ کروں گی یہاں پر ان کے تھوڑے سے میں نے سادھا لک دیا تھا کیونکہ یہ لوگ خرچہ پانی اوپر کچھ بھی نہیں لگا رہے تھے مطلب بیل شیل کچھ بھی نہیں ساتھ میں دیا تھا نہ پائپنگ دی تھی تو میں نے پھر اپنے پاس سے یہ پائپنگ میچنگ کر کے لگا دی تھی خیر جی سوٹ بن کے ریڈی ہو گیا تھا اور دعا میں یاد رکھا کریں اچھے اچھی دعائیں ایک دوسرے کے لیے کیا کریں اور اللہ تعالیٰ سب کو سب کو سب کو کامیابیاں دے ٹھیک ہے جی تو ویڈیو کیسی لگی ہے آپ لوگ ضرور بتائیے گا اپنی طرف سے میں اچھا ہی کام کرتی ہوں لیکن کچھ نہ کچھ انیس بیس رہ بھی جاتی ہے فرق اور یہاں پر میں نے وہ جو میرے پاس لکھا وایا جو انہوں نے لکھا وایا تھا مجھے وہ میں نے سارا آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کر دیا آپ ویڈیو کو روک کے آپ پڑھ بھی لینا میں سے میں نے بول کر بھی ساری بتا دیا کہ میں نے کون کون سی چیزیں اس میں اس میں صرف دیسی پدینہ نہیں ہے باقی ہر چیز ہے ٹھیک ہے تو وہ چیزیں آپ ایٹ کر لیجئے گا تو ٹھینک یو جی اوکے اللہ حفیظ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا